راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا دھرنا دسنے روز بھی جاری ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کے دو دور بھی ہوئے جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ہم یہاں سے دھرنا ختم نہیں کریں گے شرقہ کی تعداد بہت کم ہے رات کے ٹائم راولپنڈی اور اسلام آباد کے مضافات سے لوگوں کو گارڈیوں میں لائے جاتا ہے اس سے مطالب مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے چودری سجاد اس وقت دھرنے میں ہی موجود ہیں سجاد بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ دھرنے میں جی بالکل جیسے کہ آپ نے بتایا آپ نے بتایا کہ دھرنے کو آج دسویں روز ہے لیاقت باغ کے باہر اس وقت جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی کے مہنگو بیلوں اس وقت ہے دھرنے کا سلسلہ جو ہے وہ دسویں روز بھی جاری ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت شرقہ کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ صبح کے وقت شرقہ بہت کم ہوتے ہیں شام کے وقت روال پرنی اسلامباد کے جو سرونڈر ایریاز ہیں جیسے کہ جیلم روات گجرخان مری چکوال ان علاقوں سے لوگوں کو گاڑیوں میں لائے جاتا ہے اور جماعت اسلامی کا امیر جب نعیم اور رحمان یہاں خطاب کرتے ہیں خطاب کرنے کے بعد یہاں سے وہ اپنی گاڑیوں میں واپس روانہ ہو جاتے ہیں میں ماجد کو اگر کہوں کہ آپ کو وہ دکھائے کہ اس وقت بھی آپ کیمرہ پہن کر کے اگر آپ کو دکھائے کہ بلکل خالی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ پچاس سے ساٹھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی درنے کے در موجود ہیں تمام دریاں خالی ہیں یہاں پر کچھ لوگ جو رات کو سوتے ہیں اور شام کے وقت جو تقریباً جب اثر کا وقت ہوتا ہے اثر کے بعد یہاں پر ایک گہمہ گہمی دوبارہ پھر سے شروع ہو جاتی ہے یہاں پر علماء خطاب جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو شرقہ ہیں ان کا لہو گرماتے ہیں شام نو کے بعد نیمن رحمان خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں خطاب کرنے کے بعد شرقہ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کو واپس روانہ ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں صبح پھر ہوتی ہے یہاں پہ ان کو ناشتہ دیے جاتا ہے ان کو کھانا دیے جاتا ہے دوبارہ کا بہت شکریہ شہدری سجاد آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کی